ہائی بیٹفل اینجلز رادے رادے جیشے کشنا اپنی ایڈوانس پیچل پوٹیکشن کورس میں تھوڑی سی بیزی ہوں تو اس کی زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے میں یہ ڈیلی ریڈنگ نہیں کر پا رہی ہوں تو اگر آپ بھی اس کورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو ہلپ کرتا ہے آپ کی کسی بھی طرح کی نیگٹیو کرماز آپ کے انسیسٹرل کرماز بیڈ کرماز نیگٹیویٹی کو نیگٹیو تھوٹ پیٹرن بلیک میجک کو کسی بھی طرح کی آپ کو پتا ہے یا نہیں پتا ہے ان کو ڈھوننا ریموف کرنا ریلیز کرنا اور اپنی وائیبریشن کو بڑھانا پازیٹیو اور ابنڈنڈ لائف کو مینیفیسٹ کرنے کے لیے تو یہ میں سکھاتی ہوں نیکس پیچ جو ہے دس جولائی کو شروع ہو رہا ہے اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ویٹس ایپ نمبر پر یا ای میل اڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی میری ویڈیوز کے ڈسکرپشن باکس میں دیئے ہوتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریڈنگ یہاں پر ہے میرے پاس تین پائلز تو آپ چوز کر لیجئے ایک سے زیادہ پائل بھی دیکھ سکتے ہیں یا گائیڈنس کے روپ میں آپ پوری ریڈنگ کو بھی دیکھ سکتے ہو تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر پائل ون سے تو پائل ون یہاں پر ڈیتھ کارڈ اور ڈیویل اگر آپ کی لائف میں آپ کے خود کی وجہ سے یعنی کہ آپ خود changes لے کے آ رہے ہو اس devil energies attachment سے آپ بہار نکل رہے ہو یا اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہو کسی نہ کسی طرح کی آپ control کر پائے ہو اس attachment کو bad habits کو یا external toxic لوگوں سے آپ کم interaction کرتے ہو اپنے آپ پر focus رکھتے ہو کسی بھی طرح کی changes internally یا externally اس energies کی وجہ سے آپ لے کر آ رہے ہو suppose اگر آپ کو آپ زیادہ tarot readings دیکھتے تھے زیادہ دنیا یا پھر میڈیا پر ویٹھتے تھے یا ٹی وی بہت زیادہ watch کرتے تھے یا پھر آپ you know overeating یا unhealthy food کو کھانا اس طرح کی اگر آپ کی کچھ habits تھی جو آپ کی کہیں نہ کہیں block کر رہی تھی جو بھی آپ manifest کرنا چاہ رہے تھے اپنی لائف میں healthy abundant happy life کو happiness جو بھی آپ چاہتے تھے یا اپنی wishes کو manifest کرنا چاہتے تو کہیں نہ کہیں وہ blockage کا کام کر رہے تھے تو اگر آپ کی آپ recently آپ نے figure out کی ہاں مجھے یہ change کرنا ہے اس سے میری life میں بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے یا پھر آپ نے لوگوں سے لوگوں کو اپنی negative جو negative لوگ ہیں آپ کی life میں ان سے آپ نے cut off کیا ہے تو آپ کو وہی continue کرنا ہے واپس سے اس attachment والی اس میں نہیں جانا ہے موم آیا میں نہیں جانا ہے آپ نے اگر کسی طرح کی آپ نے اس negativity کے اوپر آپ نے control کر لیا ہے تو اس change کو آنے دیجئے یہاں پر divine بھی آپ کو چاہے آپ کو divine help کر رہے ہیں یا آپ خود کی help کر رہے ہو ان میں سے negative pattern میں سے باہر نکلنے کی ان بھی آپ changes لے کے آنا چاہ رہے ہو یا transformation لے کے آنا چاہ رہے اس کو stick لینا اس کے لئے committed رہنا ہے دوبارہ سے اس نرجی میں نہیں جانا ہے تو یہ پائل ون آپ کے لئے سججیشن ہے گائیڈنس ہے پائل چلتے ہیں پائل ٹو پائل اگر اپنے wheel of fortune کو چوز کیا ہے تو wheel of fortune یہ بتاتا ہے کہ جو بھی آپ سیکھ رہے ہو یا spiritual journey پہ آپ جان رہے ہو knowledge gain کر رہے ہو یا آپ کی wisdom جو gain کی ہے اپنی experiences کے ساتھ you know یا تو آپ کے life کے experiences رہے ہیں جس نے آپ کو بہت ساری wisdom دی ہے تو اس کے ساتھ stick رہیے اس کو practical روپ دیجئے ہم لوگوں کتابے پڑھنے یا بہت کچھ سیکھنے میں research کرنے میں بہت ساری knowledge یا wisdom کے ساتھ connect ہونے کا فائدہ نہیں ہے اگر ہم لوگ اس کو practical روپ نہیں دیتے ہیں اور spiritual growth بھی آپ تبھی کر پاتے ہو جب آپ practically ان چیزوں کو کرتے ہو اور اپنی life کو بدل لے کے آتے ہو سپوز آپ نے books read کی ہے یا سمجھا ہے کہ meditation کس طرح کی جاتی ہے بہت ساری اپنے spiritual knowledge کو گین کی ہے لیکن اگر آپ practically اس کو استعمال نہیں کر جاتے ہے آپ تو یہ آپ کے لئے ضروری ہے کہ اس کو practical روپ بھی دیں جو بھی آپ سیکھ رہے ہو جو بھی آپ research کر رہے ہو یا نئے courses کو سیکھ رہے ہو اس سے آپ کو بدل لے کے آئیے اپنی life میں اس لئے wisdom experiences آپ کے لائف میں دیئے گئے ہیں شاید ایک یا دو کام آپ easily کر سکتے ہو نہیں تو وہ imbalance ہو جائے گا آپ کی personal life میں بھی کی آپ کی care نہیں کر پاؤ گئے بہت زیادہ attention بہت زیادہ آپ کو دھیان دینا پڑے گا یعنی کی اس کے اوپر آپ دھیان پورا چلا جائے گا آپ کی time اور انرجی انہی کام کو ختم کرنے میں لگ جائے گی تو ایک سمیہ پر ایک یا دو کام سے زیادہ مت choose کیجئے نہیں تو آپ imbalance ہو جائیں گے پائل 3 چلتے ہیں آپ کی طرف دیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے 7 of cup یا 7 of pentacles کو choose کیا 7 7 7 7 ہو سکتا 7 of cup یہ دکھا رہا ہے یہاں پر ہو سکتا کہ آپ ساری wishes ہوں بہت سارے آپ سکل ہوں بہت سارے راستے ہوں بہت سارے کام ہوں کرنے کے لیے لیکن آپ خود بھی کنفیوز ہو جاتے ہو کئی بارے اور یونیورس بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آپ کو کیا دیا جائے پہلے تو اس کا حل یہ ہے کہ پریورٹائز کیجئے لسٹ بنائیے سپوز آپ کے پاس 7 چیزیں ہیں جس کو آپ مینیفیسٹ کرنا چاہتے ہو اس سال میں اگلے چھہی مہینے میں یا دو سالوں میں بیج میں تو لسٹ بنائیے ان کو پریورٹائز کیجئے تو ہو سکتی ہیں آپ کی wishes جس کی آپ کو ایک چون نا ہے اس کو رائٹ نا کی مجھے دو مہینے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے اس کو مینیفیسٹ کرنا ہے اور پھر نیکس اس پہ جانا ہے تو جو مین رائٹ نا آپ کو چاہیے تورنت چاہیے یا سب سے پہلے چاہیے اس کے اوپر دھیان دیجئے فوکس کیجئے اور اس کو پرورٹائز کیجئے یہاں پر اگر آپ کو کوئی سجھاب دیا جاتا ہے یہاں پہ جیسے آپ نے یہ پینٹیکل نکالا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیسے نکالا ہے تو اگر آپ کو کوئی سجھاب دیا جاتا ہے آپ کی سپیچول ٹیم کی طرف سے یا اگر آپ intuitively آپ کو بتایا جاتا کہ آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو action دیجئے آپ suppose یہ آپ کو آپ نے ٹرائی کیا جم جانے کی یا اپنی health کی take کرنے کی لیکن آپ کو لگا کہ کوئی result نہیں نکلا مجھے continue کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پر آپ کو آپ اپنی spiritual team کی help لے سکتے ہیں ان کی guidance کو مانگ سکتے ہیں تو وہ help آپ کو ضرور ملے گی اور ساتھ میں جو guidance آپ کو مل رہی ہے اس کے اوپر آپ کو action لینا یہاں پہ سوچ کے اپنا سمیے نہیں ویسٹ کرنا ہے یعنی کی اگر آپ کوئی کچھ بھی پریورٹائز کر رہے ہو یہاں پر اپنی wish کو اور کس طرح سے اس wish کو پوری کر سکتے ہو آپ اس کے لیے اگر آپ کو guidance یا action دینے کے لیے آپ کو intuitively آپ کی guides آپ کو message کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے لیے action لینا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ سارے pentacles آپ کے لیے available ہیں لیکن آپ کو پتا نہیں لگ رہا کی کس طرح سے pentacles کو achieve کر نا ہے تو آپ achieve کر سکتے ہو اگر آپ ایک چیز کے اوپر فوکس کرتے ہو اور action لیتے ہو جو بھی آپ کی spiritual team آپ کو بتانا جاتی ہے آپ کی progress اور success کے لیے تو یہ تھی آج کے لیے reading آپ لوگوں کے لیے چینل messages کچھ دیکھ لیتے ہیں تو آج کے لیے کچھ زیادہ نہیں نکال لیں گے لیکن کوئی سیکرٹ پتہ لگ سکتا ہے آج آپ کو deception ہے یہاں پر اپنے آپ کو deceive مط کیجئے تو یہ سیکرٹ شاید وہ جو seven of pentacles میں آپ کو بتایا اس طرح کا کوئی سیکرٹ ہو سکتا ہے believe in yourself جو بھی آپ کرنا چاہتے اپنے پر believe کیجئے کہ آپ کر سکتے open your take action یہ سارے اسی کو clarify کر رہے ہیں یہ gifts ہیں یہاں پر جو اگین جو آپ progress success پانا چاہتے ہو seven pentacles سے وہاں پر آپ action لینے سے آپ کے wings spread کر سکتے ہو اور آپ پاس سکتے ہو جو بھی آپ پانا چاہتے ہو shopping ہے یہاں پر تو آج کے لیے شاپنگ کے لیے جا سکتے ہو یہاں پر آپ کر رہے ہو cleaning be authentic تو یہ be authentic stick to your transformation committed to your transformation ٹھیک ہے اپنی authentic self کو connect کیجئے lost and found تو کسی طرح کی energy اگر lose کی آپ نہیں یا کوئی blockage اس کی وجہ سے lose کر رہے وہ واپس سے connect ہو سکتے اور one day ہونے والا ہے آپ کا vitality ہے یہاں پر energetic day ہوگا آپ money کے exchange ہو سکتا ہے یہاں پہ be present تو آپ کو آج present رہنے کی ضرورت ہے present moment میں رہنے کی ضرورت ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کچھ messages جو یہ بتا رہے ہیں you are practical and down to earth تو جیسے میں نے بولا کی practical روپ دینے کی ضرورت ہے آپ کو تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو کسی بھی ترح کے ideas ہے یہ بھی confirmation ہے آپ کی جو یہاں پہ seven of pentacles کی کسی طرح کا idea آپ کے پاس ہے یا کسی پیشنٹ تو اگر آپ سی بھومی جا رہے ہو تو اس کی بجائے آپ کو پیشنس رکھنی ہے اور ایک کے ساتھ کام کرنا ہے اور ایک شنگ لینا ہے تو یہ تھی آپ لوگوں کے لیے آج کے لیے ریڈنگ تینکی 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 سو مچ پور واشنگ and have blissful day live for now